اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں بلکل ٹھیک ہوں میں ازرینہ رہیل جیسے کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں بیوٹی پارلر سے جو سیریز ہے ایک فری کلاسز کی وہ آپ کے لیے لے کر آئی ہوں تو اس کے لیے جو میں نے یہ میری فرسٹ کلاس ہے کلاس ون ہے جس کے اندر میں آپ کو تھریڈ کرنا بتاؤں گی کہ آپ تھریڈنگ کس طرح سے کر سکتے ہیں اور اس کے جو بھی چیزیں اس کے اندر یوز ہوں گی وہ بھی بتاؤں گی اس سے پہلے میں نے یہ تمام کلاسز کا ٹوینٹی کلاسز ہیں اور یہ ضروری ضروری کلاسز ہیں جن سے آپ بہت اچھا اپنا پالر چلا سکتی ہیں کیونکہ بہت زیادہ اس کے اندر اور بھی کام آ جاتا تھا باڈی مساج باڈی سکن پالش اور یہ وہ کافی ساری چیزیں آتی تھی لیکن میں نے ان کو جو ہے اس کیپ کیا ہے میں نے جو جو مجھے ضروری چیزیں لگی ہیں وہ وہ میں نے ساری اس کے اوپر جو ایک ٹوینٹی کلاسز تک جو ہیں یہ چیزیں تو ان کا میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک سیریز ہے فری کلاسز ہے اس لیے میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ کہوں گی کہ آپ نے کوئی بھی کلاس میس نہیں کرنی اور جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اب میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ہر کلاس کا نوٹیفکیشن ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے اگر آپ نے یہ سبسکرائب نہیں کیا تو کیا ہوگا کہ آپ سے یہ کلاسیں کوئی بھی میس ہو سکتی ہیں تو پھر اس طرح سے آپ بیوٹی پالر کا اپنا کورس مکمل نہیں کر سکتی تو اس لیے فلیز سب سے پہلے میرے چینل کو جو ہے بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو ٹوینکے کلاسز اگر ون پائی ون کر کے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ کس طرح سے یہ ہیں نمبر ون پہ تریڈنگ ہے تریڈنگ کے اندر ٹو پارٹس ہوں گے یہ ایک کلاس کے اندر پارٹس ہوں گے مختلف کیونکہ ایک ہی ویڈیو کے اندر میں سب کچھ نہیں بتا سکتی جیسے کہ ویکسنگ ہے ویکسنگ کے بھی پارٹ ہوگے with پروڈکٹ جو ہیں پروڈکٹ میں آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کروں گی اس لئے ان کے پارٹس ہوں گے دو ہوں گے تین ہوں گے چار ہوں گے وہ میں آپ کو جو ویڈیو کے ساتھ آپ کو پتا چلتا جائے گا نمبر ون پہ تریڈنگ ہے نمبر دو پہ ویکسنگ ہے ویکسنگ آپ کو جو ہے آر ٹائپ سکین کے اوپر کس طرح سے کی جاتی ہے اور کتنے قسم کی ویکس ہوتی ہے اس کے بعد بلیچ ہے جو سادہ بلیچ ہم پالر میں کرتی ہیں اس کے بعد پلینزنگ بلیچ ہے کہ پلینزنگ بلیچ پالر میں کیسے کی جاتی ہے نمبر فائف پہ جو ہے سکین پولش ہے اور نمبر سیکس پہ فیشل ہے فیشل کے بارے میں بتاؤں گی with پروڈکٹ بتاؤں گی اور اس کے مساج کے بارے میں بھی بتاؤں گی اور کس طرح سے آپ مساج دے سکتے ہیں اور کون سے فیشل اچھے ہیں اور جو آپ پالر میں یوز کر سکتی ہیں اس کے بعد نمبر سیمن پہ مینیکیور پیڈی کیور ہے اور نمبر آٹھ پہ ہیئر کٹنگ ہے ہیئر کٹنگ جس طرح سے یو کٹنگ ہے وی کٹنگ ہے لیئر ہے سٹیپ کٹنگ ہے بی بی کٹنگ ہے نمبر نو پہ جو ہے سٹریٹنگ آپ کو سکھاؤں گی نمبر ٹین پہ کرلنگ سکھاؤں گی نمبر آلیون کریمپی ہے اور ٹویل پہ جو ہائی لائٹ جو آپ سٹیکنگ جسے کہلیں یا سادہ سیمپل جو ہم بالا ڈائی کرتے ہیں یا ہم بیس کلر چینج کرتے ہیں کنی ہےًا سارے پارٹس ہوں گے کیونکہ میک اپ کی جو کلاس ہے نا یہ ایک کلاس یا دو کلاس میں آپ کو نہیں سمجھ آئے گی اس میں اُقلی پارٹ ہوں گے جیسے کہ فاؤنڈیشن کریکٹ چوز کرنا کنسیلنگ کرنا کلر کریکٹر کرنا موسٹرائزر اور پرائمر اس کے بعد جو ہے کنٹور ہائلائٹ آئی بروفیل کرنا اور بلش ہے کس طرح سے کرنا ہے اور سی ساری چیزیں جو ان کے پارٹس ہوں گے بہت میکسیمم بھی چھے سے سال یاٹ پارٹس ہوں گے برائیڈل میک اپ پارٹی میک اپ اس کے علاوہ علی میک اپ ریسپشن اس طرح سارا اس کے اندر آ جائے گا اس کے بعد ہینہ پریکٹس مہندی کی پریکٹس بتاؤں گے کہ آپ پارلر میں مہندی کی کیس طرح سے پریکٹس کر کے آپ مہندی لگانا سیف سکتی ہیں اور جو میک اپ برشز کے بارے میں بتاؤں گی یہ جو ایٹین پہ ہے میک اپ برشز ہے میک اپ برشز کا جامنا بہت ضروری ہے میک اپ سے پہلے کہ کون سے ضروری برشز آپ کے پاس ہونے چاہیے اس کے بعد نم ڈوینٹین پہ کسٹرمائز فیشل ہے کسٹرمائز کچھ فیشل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ کی اس طرح سے کسٹرمائز فیشل کر کے فیس کے اوپر ایک جو ہے اچھا حضرت لاسکتی ہیں اس کے بعد ٹوینٹی پہ کسٹرمائز بیسز ہیں بیسز کے اندر کچھ فاؤنڈیشن کے ساتھ میں بنانا بیسز سکھاؤں گی جیسے لیکویڈ آپ بیسیں کہہ لیں کچھ منرل بیسیں ہوں گی کچھ اس طرح سے جو ہوتی ہیں یہ کریم ٹائپ بیسیں ہ ہوتی ہیں وہ والی ہوں گی تو یہ سارا ضروری ضروری جو پالر کی چیزیں تھی کلاسیس تھی یہ ساری ہیں اور بہت اچھے طریقے سے وید پروڈکٹ میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گی تو چلتے ہیں اب تھریڈنگ کی طرف نمبر ون پہ آج جو میری کلاس ہے اس کے ٹو پارٹ ہوں گے ون پارٹ یہ ہے ٹو پارٹ نیکس ویڈیو میں ہوگا تو تھریڈنگ کے بارے میں میں آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کرتی ہوں اچھا جی نمبر ون پہ جو میری فرسٹ کلاس سٹارٹ ہو رہی ہے تو فرسٹ کلاس میں تھریڈنگ ہے تھریڈنگ آپ لوگوں کو جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہم جب بھی پارلر کی ٹریننگ دیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم تھریڈنگ کی ہی دیتے ہیں تھریڈنگ بہت ضروری ہوتی ہے اور تھریڈنگ کیا ہوتی ہے تھریڈنگ جو ہے دھاگے سے بال نکالنے کے عمل کو تھریڈنگ بولتے ہیں اور یہ والا جو تھریڈنگ ہے یہ تھریڈنگ ٹولز اس کے اندر ہمیں کن کن چی D。。 Luigi کی ضرورت ہے نمبر دو پہ ہمیں دھاگے متعلق c کی ضرورت ہے نمبر تین پہ狙ت ہمیں ہونٹے کی ضرورت ہے نمبر فور ہم کن trouر پوردن کی ضرورت ہے نمبر فائف ہے سوہتنگ لوشن ہے آپ کے پاس اس کے ضرورت ہے اور نمبر ہپسے ہمیں کوئی تیزئر کی ضرورت ہے سیزر کینچی کے ساتھ ہم نے آئی برو کے بالوں کو فرنٹ سے جو ہے ہم نے ایک سٹریٹ پٹنگ کرنی ہوتی ہے اور نمبر تین پہ جو ٹالکم پاوڈر ہے یہ ہم نے ٹرین سے پہلے آئی برو کے اوپر یا فیس ٹرین جب کرتے ہیں تو فیس کے اوپر یہ ٹالکم پاوڈر ضرور لگایا کریں کیونکہ ٹالکم پاوڈر لگانے سے جو سکین ہے اس کے اوپر کوئی آئل ہو گیا رہا ہو یا کوئی مسترائزر لگا ہو تو وہ اس سے جو سکین ڈرائی ہو جاتی ہے اور دھاگا اچھے سے چلتا ہے اور نمبر فور پہ جو ہے کورٹن کورٹن کس کے لئے یوز ہونی ہے جب آپ نے ٹالکم پاوڈر فیس کے اوپر لگانا ہے تو آپ نے کورٹن کے ساتھ لگانا ہے اپنے ہینڈ یا فنگر کے ساتھ آپ نے نہیں لگانا اس لئے ہمیں کورٹن کی ضرورت ہے اگر کورٹن نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ ٹیشو پیپر سے بھی یوز کر سکتے ہو ٹالکم پاوڈر کو نمبر پانچ پہ سوٹنگ لوشن ہوتا ہے آئی برو تھریڈ کرنے کے بعد یا فیس تھریڈ کرنے کے بعد ہمیں کوئی مسترائزر یا سوٹنگ لوشن کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ بعض دفعہ سکین کے اوپر تھریڈ کرنے کے بعد تھوڑی سی ایچنگ ہوتی ہے ریڈنس ہو جاتی ہے اس کے لئے ہم سوٹنگ لوشن دیتے ہیں جو فیس کے اوپر کلائنٹ کو اپلائی کرواتے ہیں یا آئی برو کے اوپر ٹویزر ہے نمبر سیکس پہ ٹویزر سے ہوتا کیا ہے کہ جو ایک چھوٹا بال بہت زیادہ ہوتا ہے جس کے اوپر ہم دھاگا نہیں چلا سکتے تھریڈ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم تھریڈ چلائیں تو شیپ خراب ہوتی ہے تو وہ پھر آپ ٹویزر کے ساتھ ایزی وہ اپنا ایک بال جو ہے آئی برو سے آپ نکال سکتی ہیں اب تھریڈ کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے تھریڈ کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جس ڈریکشن میں آپ کے بال ہیں سمجھے کہ آپ کا آئی برو ہے اس طرف بال ہے تو آپ نے دھاگا اس طرف چلانا ہے مطلب اس کے اوپوزٹ دھاگا چلائیں گے تو بال نکلیں گے اگر اسی طرف آپ دھاگا اگر بال آپ کے اس طرف ہے تو آپ دھاگا بھی اس طرف چلائیں گے تو پھر آپ کا جو ہے مثال کہ آپ کے بال اس طرف ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آئیں بال یہ آپ کے بال ہیں یہ بال اس طرح ہیں تو آپ دھاگا اسی طرف نہیں چلا سکتی آپ دھاگا اس طرف چلائیں گے اس طرف دھاگا چلائیں گے تو آپ کے یہ بال نکلیں گے آئی برو کے یہ بال آپ فار اگزیمپل میں آپ کو دے رہے ہیں کیونکہ آئی برو کے بال ہیں تھریڈ کرنے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے یہ بالوں کا روح اس طرف ہے اس طرف روح ہے بالوں کا تو آپ نے دھاگا اس طرف چلانا ہے اس طرف سے اپنی کینچی بنا کے اس طرف سے لا کے بالوں کو آپ نے نکالنا ہے اگر بال اس طرف ہیں تو آپ دھاگا اس طرف چلائیں گے یہ طریقہ اوپر تھریڈ کرنے کا بالوں کی ڈریکشن کے اوپس ہم کو دھاگا چلانا پڑتا ہے جس سے بال جو ہیں نکل آتے ہیں اور تھریڈنگ میں ایزی ہو جاتی ہے اب یہ تمام چیزیں میں آپ لوگوں کو جو دکھاتی بھی ہوں کہ یہ چیزیں کس طرح کی ہوتی ہیں اور کون کون سی چیزیں آپ کو چاہیے اس کے بعد میں آپ کو دھاگے کی پریکٹس اس ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ آپ کی اس طرح سے تھریڈ کے لیے دھاگے کی پریکٹس کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو تھریڈ ٹولز لکھ کے دکھائے ہیں تاکہ آپ لوگ جو ہیں اسے سیو کر لیں یا لکھ لیں تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلے بیگنرز ان کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے میں آپ کو یہ دکھا دیتی ہوں چیزیں سوٹنگ لوشن اس طرح سے ہوتا ہے یہ دیکھ لیں میں یہ یوز کرتی ہوں موسٹرائزر ہو تو وہ بھی کر لیتی ہوں لیکن میں تھریڈ کے بعد آئی برو تھریڈ کے بعد فیس ٹریڈ کے بعد میں یہ والا سوٹنگ لوشن جو ہے سوفٹ اچ کا یہ سوٹنگ لوشن ہے یہ والا میں یوز کرتی ہوں تو نمبر بن پہ یہ ہو گیا نمبر دو پہ یہ دیکھ لیں یہ اس طرح سے ٹالکم پاوڈر جو ملتا ہے یہ والا ٹالکم پاوڈر یہ انچینٹر روز ٹالکم پاوڈر اس طرح کا آپ کو ازی جو ہے مارکٹ سے مل جائے گا یہ والا ٹالکم پاوڈر یوز کرنا ہے آپ میں اسی طرح سے نہیں دیکھیں اس طرح رکھ Renee اگر آپ نے کوئی بھی کہ چیز لے لینے ہیں کوئی بھی چیز لے لے اس پراہ سے نکال کے اکر رکھ لینا ہے اس کے لگو دیکھیں است سوال بول اور اس کے ساتھ کریں پاوڈر لگا سکن کے اوپلائی کرنا ہے پھر اس کے بعد پھر reiter کرنا ہے یہ ہو گیا اب یہ میazo对 اسatique کام بھی اس میں بعمل نمبر صرف ایزی ہو جاتا ہے جو بگنرز ہیں ان کے لئے بہت ضروری ہے کہ اس طرح کا ٹویزر ان کے پاس ہو کیونکہ شیپ جو ہوتی ہے میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں شیپ بنانے بھی بتا سکھاؤں گی کہ آئی برو کے آپ شیپ کیسے بنا سکتے ہیں تو اس سے کوئی چھوٹا موٹا بال اگر تھاگے میں نہیں آرہا تو آپ اس ٹویزر کے ساتھ نکال سکتے ہیں اور اس کے بعد اس طرح کی کینچی کی ضرورت ہوتی ہے یہ تھوڑی سی بڑی ہے اس سے چھوٹی بھی آپ لے سکتے ہیں لیکن میں اسی کے ساتھ بھی کٹنگ بھی کر لیتی ہوں اور آئی برو کی شیر جو کٹنگ ہے وہ بھی میں اسی کے ساتھ کر لیتی ہوں اس کے بعد اس طرح کا یہ دھاگہ ہوتا ہے یہ دیکھ لیں یہ والا جو میں شیفر کا یہ کورٹن تھریڈ جو ہے 3 ایکس یہ دیکھ لیں ہائی پاور شیفر کا کورٹن تھریڈ میں یہ یوز کر رہی ہوں آپ کوئی بھی مارکیٹ میں آپ تھریڈ کریں گے پالر کے لئے تھریڈ چاہیے یہ بھی جو اس طرح کا تو آپ کو دے دیں گے یہ اس طرح سے وائٹ کلر میں ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ آئی برو ہم تھریڈ کرتے ہیں پالر میں یہ والا ہی تھریڈی ہوتا ہے یہ شیفر کا ہے اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاؤں گے اگر آپ پریکٹس کر رہے ہیں سٹارٹ میں تو آپ یہ والا جو تھریڈ اس کے ساتھ پریکٹس نہ کریں آپ یہ والا جو نارمل ہم گھر میں اس طرح کے کپڑے سلائی کرتے ہیں یہ والا تھریڈ ہوتا ہے یہ ذرا کچھا ہوتا ہے تو اسی کے ساتھ آپ پریکٹس کریں ہم میں چلے آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ تھریڈ کی پریکٹس کیسے کر سکتی ہیں اچھا جی جیسے کہ میں نے آپ کو تھریڈ ٹولز بتایا اور دکھایا بھی کہ کون کون سی چیزیں ہیں کون کون سی یوز ہوتی ہیں تھریڈ میں تو یہ تھریڈ کا دھاگہ ہے اس کی آپ پریکٹس کیسے کریں گے بہت ایزی ہے ویگنرز کے لیے تھوڑا سا سٹارٹ میں مشکل لگتا ہے کہ یہ تھریڈ بہت مشکل ہے لیکن نہیں آپ چار سے پانچ دن اس کی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا تھریڈ ایسے چلائیں گے کہ آپ خود حیران ہوں گے اور جس طرح سے میں بتاؤں گی سیم اسی طرح سے آپ نے پریکٹس کرنی ہے میں بہت آسان طریقے سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ہر ایک ایک چیز تاکہ آپ لوگوں کے لیے ایزی ہو جائے کوئی چیز مشکل نہ ہو تو یہ دیکھیں یہ تھریڈ ہے ویسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ پریکٹس کے لیے جو ہوں گھروں میں سلائی کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں دھاگا کینٹ بو جنل کی یوز کرتے ہیں وہ والا آپ دھاگا پریکٹس کے لیے جو ہے اس کے ساتھ پریکٹس کریں گی لیکن میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے یہ والا اپنی ہاتھ میں یہ چیز جو ہے نا یہ اس طرح آپ نے ہاتھ میں رکھنی ہے اور اس کا یہ جو سیرہ ہے یہ دیکھ لیں یہ والا یہ اپنے اس طرح اپنے موں میں اس کو دبانا ہے اپنے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ اس طرح دبانا ہے یہ اپنے جو لوز نہیں کرنا اس کو آپ نے کس کے اپنے موں میں رکھنا ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ یہاں سے ہے اتنا سے اس کو کھول لینا ہے اس سے بھی ذرا کم کھول لیں گے اور یہاں پہ نا آپ نے یہ والے دو فنگر رکھ لیں تین رکھ لیں چار رکھ لیں یہ آپ کی مرضی ہے ایسے دو بھی رکھ سکتے ہیں تین بھی رکھ سکتے ہیں اور چار بھی رکھ سکتے ہیں میں دو کے ساتھ ہی اس پر حال کر لیتی ہوں یہاں سے ایسے کر کے یہ دیکھیں دھاگے کے اندر کی طرف یہ باہر کی طرف نہیں ہے اندر کی ایک سرہ یہ میرے موں میں ہے اور دوسرا یہ میرے ہاتھ میں ہے یہ دیکھیں اس طرح اور اس کے اندر میں نے دو فنگر رکھی اور یہاں سے میں نے اس کو تھم سے پکڑا اس دھاگے کو اور ایک دو تین چار پانچ اور چھے بس چھے میکسیمم چھے اس کو آپ نے کر کے اور یہ بھلا جو دھاگا ہے اس کو آپ نے اپنی فنگر پہ اس طرح سے چاہے تو آپ اس کے دو ول بھی دے سکتے ہیں ایک دے کے اس طرح سے دو دے دیں گے اس طرح اب یہ آپ کی کینجی بن گئی ہے اب آپ نے اس کو اس طرح سے چلانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس طرح سے بہت ایزی ہے کچھ مشکل نہیں آپ نے مو والا دھاگہ لوس نہیں کرنا اس کو ذرا ٹائٹ رکھنا ہے اور آپ نے اس طرح سے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ والے کو اپنی کھینچنا نہیں ہے اس دھاگے کو اپنی کھینچنا نہیں ہے اس کو تھوڑا آپ ہلکا اس کا ہلکا ہاتھ ہی رکھیں گے اس کو کھینچیں گی نا اس طرح اپنی طرف سے تو آپ کا دھاگہ بار بار ٹوٹے گا اور آپ کا جو ایک ثریڈ کریں گی نا تو اس میں بھی بہت زیادہ آپ کی کھینٹ کو پین ہوگی تو یہ آپ نے دبایا تو اس کو آپ نے لوس رکھا تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھا اور اس کے لئے آپ نے اس طرح سے آرام سے اس طرح سے اب کیا ہے کہ ہم نے یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے دھاگہ کس طرح سے مو میں رکھنا ہے کس طرح سے اس کے بل دینے ہیں میکسیمم چھے بل دینے ہیں چھے بل دینے کے بعد جب میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس طرح سے چلانا ہے تو آپ نے نیچے کی طرف چلانا ہے کیونکہ ہم جب بھی تھریڈ کرتے ہیں آئی برو بناتے ہیں تو ہم نیچے کی طرف ہی دیکھ کے کرتے ہیں کیونکہ کھڑے ہو کے چھے کے اوپر ہمارے کلائنٹ ہوتا ہے تو ہم نے ان کے آئی برو بنانے ہوتے ہیں اور اس طرح ہم نے اس طرح سے دھاگے کی ڈریکشن رکھ کے ہم نے جو دھاگے کو چلانا ہوتا ہے اور اس کے آپ پریکٹس کیسے کریں گی آپ اپنے جو ہے گھٹنے کے اوپر کوئی اخبار لپیٹ لیں میں نے اپنی ایک پہلی ویڈیو میں جو ہے تھریڈ کا طریقہ بتایا تھا لیکن اب یہ کلاسز ہیں تو اس میں بھی ضروری تھا کہ میں آپ کو سٹارٹ سے کام سکھاؤں آپ اس طرح سوفے یا کرسی کے اوپر ایسے کر کے بیٹھ جائیں گی اور یہ والا جو آپ کا گھٹنا ہے اس کو یا تو آپ اس کا جو ٹراؤزر ہے اس کو ٹائٹ کر لیں گی ایک دو تین چار پانچ چھے اس طرح سے آپ نے چلانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سے نہیں تو آپ کیا کریں اگر آپ اس طرح سے نہیں کر رہی تو اس کے اوپر آپ ایک اخبار لپیٹ لیں اخبار آپ دھوپنے کی دونوں طرف اندر کی طرف کر کے اس کو ٹائٹ کریں گی اخبار کو اور اس کے اوپر آپ دن میں جتنی دفعہ بھی ہو سکے آپ اس کی پریکٹس کریں آپ جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ نہ اس کی پریکٹس کریں کیونکہ اس کا ایک دن میں یہ نہیں آجاتا دھاگا چلانا میکسیمم بھی چار سے پانچ دن بعض بچیں ہیں تو پورا ہفتہ ہفتہ دس دس دن بھی لگا رہیتی ہیں لیکن جو ایک میں اپنے ایک اندازے کے مطابق کہہ رہی ہوں کہ فائف سے جو فور فائف ڈیز میں آپ کو یہ تھریڈ چلانا آتا ہے اس لئے میں اسی ویڈیو میں آئی برو کی شیف بنانا نہیں بتاؤں گی کیونکہ اس ویڈیو میں میں نے آپ کو تھریڈ چلانا بتایا ہے اور تھریڈ کے ٹولز بتائیں اور بتایا ہے کہ کون سی چیزیں ضروری ہیں وہ آپ لوگ سائز شیئر کی ہیں تو انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو آئی برو کی شیف دینا بتاؤں گی اور آپ کس طرح سے آئی برو اپنے کریں گی پہلے کیا کریں گی جو فور ہیڈ کریں گی آپ پر لیپ کریں گی اس کے بعد آپ جو کس طرح سے آئی برو کی شیف دیں گی کس طرح سے آئی برو بنائیں گی تو بہت ایزی طریقے سے آپ جو میرا ٹو پارٹ ہوگا نا اس تھریڈ کا نمبر ون کلاس کا ٹو پارٹ اس کے اندر سب کچھ ہوگا تو اس کا آپ پریکٹس کریں گی آپ فور سے فائیو ڈیز اس کی پریکٹس کرتی رہیں گی جب آپ کو تھریڈ چلانا آ جائے گا دھگا چلانا آ جائے گا اس کے بعد جو ہے آپ اپنا ڈریکٹ اپنے آئی برو کے اوپر نہیں جائیں گی آپ فور ایڈ کریں گی اپر لک کریں گی اس کے بعد میں نیکس پارٹ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آئی برو کی شیپ آپ کس طرح سے دیں گے تو سو یہ تھی میری سٹارٹ جو فری کلاسز کی نمبر ون کلاس تو انشاءاللہ اسی طریقے سے میں بہت ایزی طریقے سے آپ لوگوں کے ساتھ ساری کلاسز جو ہیں شیئر کروں گی یہ سیریوز کو مکمل کروں گی تو امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اپنے کمینٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے تحسیل کے ساتھ میں اجازہ چاملے اللہ